انفارچنیٹلی یہاں میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری نون لیگ کی حکومت ڈائمنشیا کا شکار ہو گئی ہے اور میں نے چھ دفعہ کہا ہے ان کو کہ آپ گندم پجاب میں نہیں ہے اور آپ کیوں نہیں دے رہے جبکہ آپ نے سندھ کو دے دی ہے باقی صوبوں کو دے دی ہے تو پنجاب سے کیوں دشمنی ہے پی ڈی ایم کا انجام خطرناک اگلے ماں تک سب کو نظر آ جائے گا نون لیگ ملک کے معاشی حالات میں خرابی کی ذمہ دار ہے شہباد شریف جھوٹ بولنے کے بجائے کام کرتے تو یہ حالات نہ ہوتے سی ایم پنجاب چودری پرویزلاہی کی وفاقی حکومت پر لفظی گولہ باری کہا عمران خان کی حمایت کرنے پر یہ لوگ پنجاب سے بدلہ لے رہے ہیں شہباد شریف کی حکومت ڈیمنشیا کا شکار ہے انہیں ایک کئی بار کہا گندم نہیں دینی تو خریدنے کی اجازت دے دیں گندم کے معاملے پر سپریم کورٹ جا رہے ہیں لہور پارکنگ کمپنی میں نیا تنازہ چھٹ گیا اندرون شہر میں پارکنگ کمپنی کے مداخلت پر کامران لاشاری میدان میں آگئے والڈ سیٹی آثارٹی نے پارکنگ کمپنی سے پچیس پارکنگ سائٹس واپس مانگ لی شیئرمن والڈ سیٹی آثارٹی کی جانب سے سی ای او پارکنگ کمپنی کے نام راسلہ لکھ دیا گیا والڈ سیٹی آثارٹی کی حدود میں رابی ٹاؤن سمیت چار یو سیز شامل سائٹس واپس کرنے سے لہور پارکنگ کمپنی کو سالانہ تین کروڑ ساٹھ لاکھ رپے کا نقصان ہوگا نوکریوں پر مستقل کیا جائے پیسل چوک پر ہیلتھ ورکرز کا دھرنا دسویں روز میں داخل وزیراعلا پرویزلاہی نے مظاہرین کو مذاکرات کے لیے بلا لیا ہیلتھ ورکرز مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرومی پیسل چوک پر پی ایچ ایف ایم سی ملاسمین کا دھرنا لاہور آئی کورٹ نے کمیشنر لاہور سے تفصیلی جواب طلب کر لیا کمیشنر لاہور بتائیں کہ دھرنا ختم کرانے کے لیے کیا اقدامات کیے پنجاب اسیملی کے سامنے میک میں صحت کے ورکرز نے دھرنا دے رکھا ہے ٹرافک جیم ہونے سے شہر میں آلودگی بڑھ رہی ہے آئی کورٹ نے مول روڈ کی بندش کے خلاف دائیت درخواست پر تحریری حکم جاری کر دیا پنجاب انیورسٹی میں مستقل وائس ٹرانسلر کی تائناتی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کا دو ہفتوں میں مستقل وائس ٹرانسلر تائنات کرنے کا حکم مستقل وی سی کی تائناتی میں تاخیر پر سیکیٹری ہائر ایڈکیشن پر اظہار برہمی عدالت نے سیکیٹری ہائر ایڈکیشن کا مبھم جواب مسترد کر دیا پنجاب انیورسٹی کو وائس ٹرانسلر کے بغیر چلایا جا رہا ہے مستقل وائس ٹرانسلر نہ ہونے سے انیورسٹی کا کتنا حرچ ہو رہا ہے کسی کو اندازہ ہے انیورسٹی کے انتظام یہ معاملات درہم برہم ہو چکے مزید محلت نہیں دی جا سکتی عدالت کے ریمارکس لاہور کو دنیا کا الودہ ترین شہر قرار دینے کا تاثر دیا جا رہا ہے حقیقت میں لاہور دنیا کا الودہ ترین شہر نہیں فصلوں کو آگ لگانے کے وجہ سے فضائی الودگی بڑھ رہی ہے سموک پر قابو پانے کے لیے ہنگامی طور پر اقدامات کیے جا رہے ہیں سموک کی صورتحال کو مونیٹر کرنے کے لیے عالمی میار کا کنٹرول روم بنایا ہے صبح وزیر تحفظ محولو و پارلیمانی امور راجب اشارت کی میڈیا سے گفت دیا ایف بی آر انکم ٹیکس نادہندگان کے خلاف ان ایکشن میک میں ٹرانسپورٹ پنجاب ایف بی آر کے ریڈار پر آ گیا میک پر ٹرانسپورٹ سولہ کروڑ سولہ لاکھ روپے کا نادہندہ نکلا ایف بی آر نے میک میں ٹرانسپورٹ پنجاب کے اکاؤنٹس منجمت کر دیئے پروپٹی ٹیکس کی وصولی کے لیے انسپیکٹرز مافیا کو ختم کرنے کا فیصلہ ایکسائز انسپیکٹرز کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے ورکنگ مکمل ایکسائز حکام کے مطابق قانونی طریقے پر عمل درامت کے لیے متعلقہ برانچ کو ہدایت جاری کر دی گئے زلائی انتظامیہ کا زائد قیمت پر روٹی پھروٹ کرنے والوں کے خلاف گریک ڈاؤن پرائیس کنٹرول میجسٹریٹس نے ایک سو اناسی تنوروں پر قیمتوں کو چیک کیا تنتالیس تنوروں پر روٹی کی قیمت تیرہ روپے سے زائد وصول کی جا رہی تھی زائد قیمت وصول کرنے پر اکیس تنور مالکان کے خلاف مقدمہ درج ایک سٹھ ہزار پانس سو روپے کے جرمانے آئے ڈالر کی اوڑان کا سلسلہ جاری انٹر بینگ میں امریکی ڈالر ایک روپے مہنگا انٹر بینگ میں ایک ڈالر دو سو بیس روپے ستر پیسے اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو ستائیس روپے تک جا پہنچا ڈالر پچاؤ پولیسی اور معاشی سستروی گزشتہ سال کے مقابلے ملک کی درامدات میں باون فیصد کمی موبائل فونز کی درامدات میں بہتر فیصد کمی ہوئی زرائی مشینری کی درامد میں چوہتر فیصد اور ٹیکسٹائل مشینری کی درامد میں انتالیس فیصد کمی ہوئی سونے کی قیمت بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے سرافہ مارکیٹ میں سونہ چھہس روپے تولہ چوبیس کے رات سونے کی قیمت ایک لاکھ انچاس ہزار سارس روپے تولہ ہو گئی بائس کے رات سونہ ایک لاکھ سنتیس ہزار دو سو پچیس روپے تولہ ہو گیا چاندی کی قیمت ایک ہزار چھہسو دس روپے تولہ کی سطح پر برکرا پنجاب یونیورسٹی میں تلبہ تنظیم کی ریلی اور دھڑنا تلبہ تنظیم کے کارکنوں کی شدید نارے بازی شرکہ کا اپنی تنظیم کے سربراہ کی رہائی کا مطالبہ مظاہرین کا کہنا ہے کل تک رہائی نہ ہوئی تو یونیورسٹی کو بند کر دیں گے ممنوع فنڈی کیس میں نئے پیش رافت گرفتار پی ٹی آئی رہنما حامد زمانے درخواست زمانت دائر کر دی ایف آئیے بینکنگ کورٹ کے جج اسلم گندلنے کیس کی سماعت کی ایف آئیے نے تفتیش مکمل کر لی گرفتاری کے دوران کوئی چیز برامت نہیں ہو سکی عدالت زمانت منظور کرنے کا حکم دے درخواست میں موقف اپنایا گیا عدالت نے درخواست زمانت 21 اکتوبر کے لیے رکھ لی لارٹو کی غیر قانونی الوٹمنٹ اور جالسازی سے کم ریجسٹری فیز ادا کرنے کا کیس سیفل ملوک خوکر کے بکلہ نے بریت کی درخواست پر دلائل مکمل کر لیے ملزمان پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی عدالت نے پروسیکیوشن کو دلائل کے لیے کل طلب کر لیا میک میں پاپولیشن ویلفیر کے بارہ سو ملازمین کو مشتقل کرنے کا معاملہ ملازمین کو نوکری سے برخواست کرنے کے خلاف حکم امتنائی میں 27 اکتوبر تک توسی عدالت نے سیکیٹری پاپولیشن ویلفیر کو ملازمین کو تین روز میں تنخواہیں ادا کرنے کا حکم دے دیا لاہور ہائی کورٹ سے اقدام قتل کی ملزم کی درخواست زمانت خارج ملزم رفی آہاتہ عدالت سے فرار مدعی ملزم کو پکڑنے کی کوشش کرتے رہے مسجد کے لیے خریدے گئے پلوٹ پر فراد کا معاملہ 130 سالہ بزرگ شہری انصاف کے لیے انٹی کرپشن عدالت پہنچ گیا بزرگ شہری نے ملزم کی زمانت خارج کرانے کے لیے عدالت سے رجوع کیا عدالت نے وقلہ کو بحث کے لیے 21 اکتوبر کو طلب کر لیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس کچھ دین میں ہوگا اجلاس کی صدارت سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کریں گے وزیراعلا پنجاب آج اسمبلی جائیں گے پر وزیلا ہی ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں بھی کریں گے ڈیپٹی کمیشنرز اسپطالوں کے دورے کریں اور مفت عدویات کے فراہمے کے منیٹرنگ کریں اسپطالوں اور تعلیمیداروں کے منصوبوں کو ترجیح بنیادوں پر مکمل کیا جائے سی ایم پنجاب کی زیر صدارت راولپنڈی ڈیوین کے ارکانے قومی و سبائی اسمبلی کا اجلاس حلقوں کے مسائل اور ترکیاتی منصوبوں کے بارے میں تجاویز پیش کی سی ایم پنجاب کا راولپنڈی ڈیوین میں غیر قانونی ہاؤزنگ سکیموں کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم پنجاب میں چوبیس لاکھن چانس ہزار سے زائد افراد نے صحت سہولت کارٹ سے مفت علاج کروایا ان تک چوبن عرب تیرسٹھ کرو روپے سے زائد کی رقم مفت علاج پر خرچ کی جا چکی صوبے کی عوام صحت کارٹ کے ذریعے ایک سو ستاسی سرکاری اور چھ سو سات نیچی ہسپتالوں سے مفت علاج کی سہولت حاصل کر رہے ہیں میک میں سپیشلائزڈ ہیلکیئر ایڈ میڈیکل ایڈوکیشن نے اداد و شمار جاری کر دیئے راوی کی نیارے نیا شہر آباد کرنے کے منصوبے میں اہم پیش رافت امریکی کمپنی نے دریائے راوی پر ویس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کی حامی بھر لی تین مقامات پر اسی ارب روپے کی لاغت سے جدید ویس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے جائیں گے امریکی سرمایہ کار کمپنی کے ڈیلیگیشن کی روڑا کے سربراہ امران امین سے ملاقات امران امین نے کہا لاہور کا گندہ پانی ساف کر کے دریائے میں ڈالنے سے محولیاتی نظام بہتر ہوگا خلاف سے متاثرہ ٹھوینے باپس پٹری پر آنے لگی ریلوے انتظامیہ کا سلاب سے بند ہونے والی تین مزید ٹرینے چلانے کا فیصلہ تیز گام ایکسپریس ہزارہ اور باہودین ذکریہ ایکسپریس چلائے جائے گی تین مصافر ٹرینے یکم نومبر سے چلائے جائیں گی نوٹیفیکیشن جاری موسیقی موسیقی موسیقی